اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک بہت زبردست پلانٹ کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن دوں گی اور وہ فلاورنگ پلانٹ یہ میری گولڈ نہیں ہے یہ تو ما شاء اللہ سے پورے دو مہینے سے اسی طرح کھیل رہا ہے تو ایک اور ونٹر فلاورنگ پلانٹ ہے جو کہ گرمیوں میں بھی فلاورنگ کرتا ہے اس کو بارے میں آج میں آپ کو انفرمیشن دوں گی جس حسین فلاورنگ پلانٹ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کا نام جرینیم ہے یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس جرینیم کے ما شاء اللہ تین چار بہت حسین کلر ہیں اور یہ جرینیم کا ایک زبردست سا ہیلدی پلانٹ ہے اس پر وائٹ کلر کے فلاور آئے تھے لیکن ابھی فلاور ختم ہو گئے ہیں اور نئے فلاور کھلیں گے انشاءاللہ لیکن میں آپ کو اپنے گارڈن میں جو فلاور کھلے ہیں وہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ بھی جرینیم پلانٹ کا خوبصورت سا کلر ہے آپ دیکھیں یہ باربی کلر ہے باربی پنک بہت حسین بہت خوبصورت یہ فلاورنگ پلانٹ ہے یہ جرینیم کا خوبصورت سا پلانٹ ہے اب یہ ہے کہ اس کے پتے ریڈ کیوں ہیں تو اس کے پتے ریڈ اس لیے ہیں کہ یہ پلانٹ کورے میں اور اس کے علاوہ برف میں چھت پر پڑا ہوا تھا اور یہ باقی جو میرے گرین پلانٹ ہیں وہ شیڈ کے نیچے تھے تو یہ وہاں پہ چھت پہ تھا تو اس وجہ سے اس کے پتوں کا کلر چینج ہو گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ بھی بہت حسین لگ رہا ہے دیکھیں تو آپ اس پورے پلانٹر کو کہ پھر بھی یہ پلانٹ بہت حسین لگ رہا ہے یہ پلانٹ خراب نہیں ہوا دیکھیں کتنے ہلدی لیوے ہیں صرف بہت سردی میں اس کے پتوں کا کلر چینج ہو گیا اور اس میں فاس فورس کی کمی ہو گئی فاس فورس کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم اس میں ہوتیلائزر بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں کس قدر حسین فلاور ہیں یہ ایک اور جرینیم کا ہلدی سا بڑا سارا میرے پلانٹ ہے اور یہ ریڈ کلر ہے یہ دیکھیں آپ اس کے کچھ عد کھلی پتیاں ہیں لیکن یہ کچھ شاکنگ پنگ کی طرف جاتا ہوا ریڈ کلر ہے ریڈ بھی نہیں ہے اور شاکنگ پنگ بھی نہیں ہے ان کے درمیان کا کلر ہے ابھی یہ برڈ سورن رہی ہیں اور اس پر پھول کھلنے والی ہیں یہ بھی اس کی پتیوں کا آپ کلر دیکھیں اور اس کی پتیوں کا کلر دیکھیں یہ اصل میں نیچر طور پر اس کا کلر ایسا ہوتا ہے لیکن یہ کوری کی وجہ سے اس کا ہوا لیکن کچھ دنوں کے بعد اب فیبری مرمت میں دھوپ ہو رہی ہے تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ بھی میرے پاس جرینیم پلانٹ ہے اس پر بھی پن کلر کے فلاور آتے ہیں یہ ایک اور ریڈ جرینیم کا پلانٹ ہے یہ اور اس پر بھی ریڈ فلاور کھلے تھے لیکن اب یہ پھول ایکسپینڈ ہوگے تو اس ایکسپینڈ فلاور کو ہم یہاں سے نکالیں گے اس کی پوری ڈنڈی کو نکالنا چاہیے تاکہ اس پودے کی گروہت بہت اچھی ہو یہاں بھی دیکھئے یہ بھی ہم اس کی یہ والی پوری ڈنڈی کو نکال دیں گے تب اس پلانٹ کی گروہت بہت اچھی ہوگی ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کس قدر زبردست میرے گارڈن میں جرینیم پلانٹ کی بہار ہے اور یہ دیکھیں ایک اور یونیک کلر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بیبی پنگ کلر جرینیم میں بہت خوبصورت اس کے فلاور ہوتے ہیں بہت ہی پیارا ہیلدی ہیلدی یہ پلانٹ ہیں سارے میرے گارڈن میں جرینیم کے اور بہت ہی خوبصورت اس کے بیبی پنگ کلر کے فلاور کلتے ہیں جرینیم پلانٹ یہ ونٹر فلاورنگ پلانٹ ہے اور سرد علاقوں میں یہ پورا سال چلتے ہیں آپ یقین کریں کہ گرمیوں کے موسم میں بھی میرے جرینیم کے پلانٹ پر فلاورنگ ہوتی ہے کیونکہ یہاں بہت سخت گرمی نہیں ہوتی تو یہ اس پر تب بھی فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بہت حسین بہت ایزی ٹو کیر پلانٹ ہے آپ کہیں بھی اس پلانٹ کو لگا دیں اس کی کٹنگ لگا دیں یا یہ کہ ایک اور یہ ہیلڈی سا پلانٹ ہے یہ بھی بیبی پنگ کلر کا ہے بہت خوبصورت کلر میں یہ میرے پاس ٹرینیم کے پلانٹ ہیں میں نے ان کی بہت ساری کٹنگ لگا رکھی ہے جو میں ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ان کی کٹنگ لگائی تھی تو یہ سکسیسفل ہو گئی ہے بلکل اب یہ کٹنگ فلاورنگ دیں گی جب یہ ذرا بڑی ہو جائیں تو میں اسی مہت کے آخر میں انہیں نیا پورٹ دے دوں گی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس خوبصورت سے فلاورنگ پلانٹ کی کٹنگ کیسے لگائی جائے اس فلاورنگ پلانٹ کی کٹنگ لگانا بہت آسان ہے بہت آسانی کے ساتھ اس کی کٹنگ لگ جاتی ہیں آج میں آپ کو اسے کٹنگ سے گروہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ میں نے جرینیم کی ایک کٹنگ لے لی ہے اور اس کے جو پلانٹ اس کے لیو جو سائیڈ پر تھے وہ میں نے ہٹا لیا ہے اب تھوڑے سے لیو یہاں پر رہتے ہیں باقی اس ٹینی سے یہ سب کچھ ہٹا لیا ہے اس طرح کی آپ ٹینی لیں اور سمپل آپ اسے عام گارڈن سوائے اس میں کوئی کمپوز کوئی خادواد نہیں ملانی سمپل آپ یہاں اسے لگائیں اور سائیڈوں سے اچھے سے دبا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت آسانی کے ساتھ یہ کٹنگ لگ جائے گی اور آپ کا نیا پلانٹ تیار ہو جائے گا نرسری سے ایک خوبصورت سا پلانٹ لے آئیے جرینیم کا اور اس سے آپ کٹنگ لگا کر میری طرح اپنے گارڈن میں بہت ساری جرینیم کی کلیکشن جمع کر سکتے ہیں کیسا لگا جی آپ کو میرا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کانلی اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے گارڈن میں یہ جرینیم پلانٹ کی کلیکشن کیسی لگی اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی